مخدوم احمد محمود گوانر پنجاب کے لیے مضبوط ترین امیدوار قمر زمان کا عیرہ و ندیم عفضل چنبھی دور میں شامل اہم آئینی اہدوں کے سربراہوں کے نام پر غور کے لیے چیمن پیپلز پارٹی بلاول بوتوں کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا سندھ اور بلوچستان کے وزراء آلہ کے ناموں پر غور ہوگا چیمن سینک کا حدہ جنوبی پنجاب کو دیے جانے کا امکان اجلاس میں خیبہ پختونخواہ کے حوالے سے بھی حکمت اعملی تیہ کی جائے گی مسلم لیگ نون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا نامزرد وزیر آلہ پنجاب مریم نواز پارلیمانی پارٹی سے کتاب کریں گی مریم نواز اپنی ترجیحات کے ایجنڈے پر بات کریں گی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے حوالے سے حکمت اعملی تیہ کی جائے گی ایم کیو ایم کو سندھ کی گورنرشپ ملے گی یا نہیں فیصلہ آج اسلام آباد میں نون لیگ اور ایم کیو ایم رہنماؤں کی ملاقات میں ہوگا ایم کیو ایم نے کابینہ میں شمولیت کو کچھ آئینی ترامیم سے بھی مشروط کر دیا جالی وزیر آزم اور جالی کابینہ کی کوئی عزت نہیں ہوگی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے عوام میں انہیں مسترد کر دیا ان کے پاس منگیٹ نہیں رہنمہ پی ٹی آئی اسد قیسہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر برس پڑے تیمور سلیم جھگڑا بولے پشاور کے اقومیوں صوبائی سمیوں کے حلقوں کے نتائج تبدیل کیے گئے فارم پینٹالیس اور فارم سینٹالیس میں زمین آسمان کا فرق ہے آروز میں ریپورٹ میں جھوٹ لکھا ہے عام انتخابات کل ادم قرار دینے کی درخواست خارج درخواست گزار کی ادم پیشی پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت چیف جانسٹس نے کہا کہ ریاست یقینی بنائے کے کورٹ مارشل ہوا شخص برگیڈے کا رنگ استعمال نہ کرے ہمیں ایک ایمیل موصول ہوئی جس میں درخواست واپس لینے کی استعداد کی گئی ہے یہ عجیب بات ہے کہ درخواست دائر کرو اور بینوں میں ملک چلے جاؤ یہ عدالت کا مزاق بنایا جا رہا ہے انتخابات کل ادم قرار دینے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران بولنے پر چیف جانسٹس رہنما پی ٹی آئی شاکت بسرہ پر برہم لائسنس منصوب کرنے اور توہین عدالت کی کارروائی کی وارن نے کہا تکریر نہ کریں پہلے سن لیں اخلاق بلکل ہی چھوڑ دیا آئندہ ایسا کیا تو موامنہ بار کاؤنسل کو بھیج دیں گے سب نے سپیم کورٹ کو مزاق بنا رکھا ہے سابق کمیشنر راولپنڈی کے الیکشن میں دھاندلی کے زماعت پر تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ تیار آج الیکشن کمیشن میں پیش کیے جانے کا امکان کمیٹی نے راولپنڈی ڈیویجن کے چھے ڈی آروز اور آروز کے بیانات ریکارڈ کیے سب نے دباؤ اور دھاندلی کے رضمات مسترد کر دیئے پیمرہ نے سابق کمیشنر راولپنڈی کی پریس کورنفرنس کا ٹرانسکرپ بھی دے دیا اسلام آباد سے لے گی امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفکیشن کی موطلی برقرار الیکشن کمیشن میں زیر التوار درخواستوں کے فیصلے تک نوٹیفکیشنز موطل رہیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پی ٹی آئی کی تی امیدواروں کی درخواستیں نمٹا دی گئیں الیکشن والے دن انٹرنیٹ کیوں بند کیا گیا سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے وجوہات طلب کر لی ایک مرتبہ پھر انٹرنیٹ سرویس سوشل میڈیا سرویسز بحال کرنے کے حکمات کیس کی مزید سماعت پانچ مارچ تک ملتبی توہین عدالت کیس میں ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کی غیر مشروط معافی مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈی سی کو یہ کاؤس شو کاؤس نوٹس جاری پیر تک جواب جمع کرانے کا حکم ملک چھوڑنے پر پابندی آئیت کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی درخواست پر جسٹس بابر ستار برہم کہا کیا آپ آپ کی مرضی کے بینچ بنیں گے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب مزاق ہو رہا ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں تیزی کاروبار کے دوران شہ سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈڈ انڈیکس اکسٹھ ہزار کی نفسیاتی حق عبور کر گیا